السلام علیکم ناظرین اے ایس نیوز نیٹورک میں آپ سبی کا خیر مہدہ ہوں آج ہم چار منار کے دامن میں آئے ہوئے ہیں جہاں ہر چاند رات رمضان کے موقع پر یہاں پر چلنے کے لیے پبلک کو پلیس نہیں ہوا کرتی تھی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی صرف اس سال کوویڈ نائنٹین کی وعبا کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک ایک آدمی نہیں نظر آ رہا ہے یہاں پر پورا سنناٹا شایا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وعبا کی وجہ سے یہاں پر کتنا سنناٹا ہو گیا ہے آپ سبی کو یہی چاہیے کہ اس وعبا سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور عید کے لیے بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسے کہ ہمارے علماء مشایخین کا پورا کہنا ہے کہ جیسے کہ اپنے اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں شکر دور کا شکرانین کی نماز ادا کریں آج ہم یہاں پر چائم نارک کے پاس میں آئے ہوئے ہیں یہ کوئی عام منظر نہیں دکھ رہا ہے عام منظر آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں یہ منظر صرف اور صرف کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے دکھ رہا ہے آپ کو یہ کوویڈ نائنٹین کی وبا بہت خطرناک وبا ہے بہت خطرناک مہاماری ہے اتحاس میں چار سو تیویس سال کے اتحاس میں ہیدر آباد کے اتحاس میں پہلی بار آج یہاں پر جتنا سمسام نظر آ رہا ہے آج تک نہیں نظر آیا جیسے کہ ہم آپ کو لگاتار کوویڈ نائنٹ کی تعلق سے بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ وبا بہت خطرناک وبا ہے گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ وبا کی وجہ سے یہاں پر چار منار کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سنناٹا چھایا ہوا ہے ہم عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں گھروں سے باہر صرف ایسنشیل سرویسز کے لیے نکل سکتے ہیں جیسے کہ پورا حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے ایسنشیل سرویسز کی جانب سے پورا بتایا گیا ہے اور کل کے دن عید کے موقعے پر آپ لوگ بے فضول گھر کے باہر نکل کر ڈیپارٹمنٹ کو پولیس کو غیر ضروری پریشان نہ کریں ہم عوام سے پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اور ڈیپارٹمنٹ کا بھرپورت کاؤن کریں ان کا ساتھ دیں یہ وبا ہمارے لیے بھی بہت خطرناک ہے صرف اور صرف ہم ہمارے لیے ہی نہیں ہمارے گھر کے لیے اور ڈیپارٹمنٹ جو ہمارے لیے تینات کیا گیا ہے ہر چورہے پر ہماری عوام سے گزارش ہے کہ ڈیپارٹمنٹ کا تاؤن کرتے جائیں اور نماز کے لیے عید گاہوں اور مساجدوں میں مکہ مزید میں بھی نماز عید ادا نہیں کی جائے گی یہ پورا ایشو کر دیا گیا ہے اور ہر جگہ کوئی بھی مساجد میں ہر ایریے کے شہر حیدرابات ریاست تلنگانہ میں کہیں پر بھی مساجدوں میں فطر ادا نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ پورے ہندوستان میں بھی نماز عید الفطر مساجدوں میں اور عید گاہوں میں ادا نہیں کی جائے پانچ وقت کی نماز کے لیے بھی ہمارے کو پرمیشن نہیں دیا گیا تھا لیکن صرف اور صرف دو یا تین آدمی جو مسجد کے کمیٹی میمبر سے وہ لوگ کوئی نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور مساجدوں میں بھی صرف اور صرف پانچ آدمی کو نماز پڑھنے کی پرمیشن دی گئی ہے اور ہماری عوام سے یہ بھی یہی اپیل ہے کہ بے فضول گھر کے باہر نہ نکلے عید گاہوں کے پاس جمع نہ ہو مساجدوں کے باہر ٹھہران آ جائے ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو پریشان نہ کی جائے کیونکہ ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں بولتے لگاتار انفارم کرتے جا رہے ہیں کہ عید گاہوں میں مساجدوں میں کہیں پر بھی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی عوام کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں عید الفطر ادا کریں اور ڈپارٹمنٹ پولیس کو کل کے کل کے لیے پریشان نہ کریں وہ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی نبا رہے ہیں کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نکلے روڈوں پر حجوم پیدا کریں وہ لوگ کو اس کے لیے سختی سے کاروائی کرنی پڑے پھر اس کے بعد عوام یہی بولتی ہے کہ پولیس مار رہی ہے کر رہی ہے سختی کر رہی ہے آپ لوگ اپنا سیفٹی خود کریے آپ لوگ ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیجئے حکومت کا ساتھ دیجئے تو پولیس بھی آپ کے ساتھ سختی نہیں کرے گی ہماری عوام سے اور ایک بار اپیل یہی ہے ہم گزارش کرتے ہیں عوام سے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گھر میں ہی عید الفطر کی نماز ادا کریں اور ڈپارٹمنٹ کو پریشان نہ کریں ہم عوام سے اس لیے اتنی گزارش کرتے جا رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں عید کے لیے عیدگاؤں میں نہ جائیں مساجدوں میں نہ جائیں اس لیے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے عیدگاؤں کے پاس حجم پیدا کریں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان کے عید کے موقع پر کچھ ایسے کیسز بڑھنے کی وجہ سے گودی میڈیا کو موقع مل جائے گا کہ ہمارے مذہب مسلم مذہب پر ایسا انگلی اٹھانے کے لیے ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں اپنے ایمان کو بچائیں اپنے مذہب کو بچائیں کہ عیدین میں اور عید الفطر کے موقع پر عید مساجدوں میں عیدگاؤں میں نہ جائیں ہم عوام سے یہی گزارش کرتے ہیں کیمرامین سید کریم الدین کے ساتھ میں محمد سوہل ایئرز نیوز نیٹورک